پاکستان کی تاریخ میں محترمہ فاطمہ جناح مادر ملد سے لے کے اس کے بعد آپ نصر بوٹو صاحبت مرکومہ بی بی شہید ہو گئی آسمہ جہانگی ہو گئی مریم نواز ہو گئی یہ ساری عورتیں جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے اپنی جدو جہود کے حوالے بیگرم کلسون نواز ہو اپنی تمام تار جدو جہود تھی اپنے نظریات جو تھے اپنے سیاسی وعبستگیں تھیں ان کے لیے سٹرگل جو ہے ہماری تاریخ کا روشن نام ہے یہ لوگ چھوئے لیکن نو مہی کے حوالے سے جو خواتین قید ہیں ان لوگوں نے بغاوت میں حصہ لیا یہ پلیز ڈیفرینسیٹ کریں انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا انہوں نے پاکستانی افراد پاکستان کی سولیڈیریٹی پاکستان کے نظریات پاکستان کی وعدت کے خلاف حصہ لیا وہ لوگ جو ہیں ٹیمرے کے اوپر ویڈیو کے اوپر موجود ہیں بلکل موجود ہیں اور دوسری میری میری نہایت عدم کے ساتھ جو ہے مجھ میں یہ چیز ابزام لگتا ہے کہ جب سیاست میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر جنڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے پھر جنڈر پریفرنس نہیں ہونی چاہیے میری بات آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جی مگر وہ بس وہ ایک آپ آپ لوگوں نے تو خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ سروق ہوتا ہے ریسنٹلی آپ کے اوپر بھی یہ اتراز آیا کہ خواتین کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی چاہیے کیا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے میں بلکل اگر خواتین جو ہیں وہ اسیمبلی کے اندر یا کہیں پہ چیلنج کرتی ہیں اور وہ ایڈوانٹیج لیتی ہیں اپنے جنڈر کا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پھر ان کو برابری کی بنیاد کے اوپر جواب دینا چاہیے میں کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیتا ہے برابری کی بنیادتے آپ لوگ آپ خاتون ہیں میری بہن ہیں بیٹی ہیں آپ میری اپنی بیٹیاں ہیں وہ اگر جنڈر ایکویلٹی کلیم کرتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ پھر یہ جنڈر کا پرفینچل ٹریٹمنٹ نہیں کلیم کرنا چاہیے پھر جس طرح مردوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اسی طرح پھر خواتین کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہاں یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ ایک سوفٹ نیس ضرور ہونی چاہیے ہمارے روئیوں میں ہماری گفتگو میں ہماری اقدار کے مطابق جی بہت کل ایک احترام کا ایک ہوتا ہے جس طرح بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں جس طرح ماں کا احترام کرتے ہیں بہن کے تو ان رشنوں کا احترام کرتے ہیں لیکن جب خواتین جو ہے اس لیول پہ آکے زبان بھی استعمال کریں اور وہ مردوں کے برابری کا جو ہے دعویٰ کر کے سیاست میں بھی حصہ لیں اسیمبلیوں میں بھی آئیں نو مہیت کو جو ہے وہ بغاوت میں بھی حصہ لیں نو مہیت آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک آسمہ بغاوت تھی وہ بغاوت تھی اور اس سے پاکستان بچایا ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے بچایا ہے انہوں نے تمام ایک آرگنائز طریقے سے سارے پاکستان میں ہماری ملٹری انسٹلیشن پر حملہ کیا ہے اگر یہ خواتین گیارہ بارہ تیرہ دیکھیں ایک ڈیفرنس آلیڈی جو ہے ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ملٹری کوٹس میں کیس نہیں چلائے جائیں یہ بلکل آلیڈی جو ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو ایک کنسیشن تو ان کو مل چکا ہے باقی جو ہے میری بیوی جو ہے تین سال عدالت میں جاتی ہے زمانت پہ رہی ہے انٹی کرسن عدالت میں جج نے فائنلی کہا اسی لیے آپ سے بار بار سوال بھی کریں کہ خواتین کے لیے زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے یہ تو آپ نے تو خود بھکتا ہے اس بات کو سماز کا خاتون ہونا ہے کہ وہ کیوں نہ تسلیم کیا گیا جب اس کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا وہ کیوں نہ تسلیم کیا گیا یا بیندیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا اور فریال تالپور وہ تو ہے سر وہ تو خائز صاحب اس پہ تو کوئی نہیں یہ بھی فریال تالپور کو جیسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے وہ جگہ پہ ہیں میں نے فریال تالپور صاحبہ کا بہن ہماری میں نے ان کا نام نہیں لیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنے لیے جو پہنچل ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں اپنے لیے رائٹس کلیم کرتے ہیں اور پہلے کی ہیں اس بے